بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب رازم پہلے اہم خبریں اس کے ساتھ تجزیہ سانیہ نائن میں جو ہے وہ کیا ہے پلان کس نے کیا ہے جنہ ہاؤس کے اصل مجرم کون ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حکومت میں تو اپنی طرح سے پچاس ہزار لوگ اس میں ججز بھی شامل ہیں ان کے نام بھی ہیں لیکن اصل بارداد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سابق آرمی چیف آصف نواز جنجوہ کے علی خانہ کو جو اٹھایا گیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ سٹوری کیا ہے اس ویڈیو بس پر بات کرتے ہیں لیکن شہدہ ہمارے سروں کے تاج ہیں ان کے مجسمیں توڑے گئے ہمارا دل ٹوٹا لیکن خود ان کے ساتھ پرویز میں شرف نے کیا سلوک کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ظلم خریلزاد اس کی پشاور کی بڑی اہم تقدیر کو اس نے ذکر کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کو جو اصل مسئلہ ہے وہ سامنے آئے کہ وہ اصل مسئلہ ہے کیا یہ کیوں ہو رہے خود عمران خان کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا کیوں نراز ہے تو کچھ خبر آئی ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ جو ایڈونچر کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے ساتھ طاقتوار لوگ معاشی حالت کہاں پہنچ چکی ہے آپ حیران ہوں گے انہوں نے کیا کیا کر دی ہے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض کو سموار کو صبح نو بجے ہر صورت میں پیش کرنے کا آخری حکم آ چکے کیا یہ حکم مانا جائے گا کیا عمران کو کیوں سامنے لارے ایمنسی انٹرنیشنل سمیت دنیا بھر کے جو ادارے انسانی حقوق صحافیوں کا اقواہ اور سیکیورٹی اداروں کا عوام پر تشدد اور بڑے بڑے ممالک برطانیہ امریکہ اور یورپی یونین اور اب کینیڈا کی پارلیمنٹ بھی سامنے آ چکی ہے کیا تفصیلات ہیں مقبوضہ کشمیر اس میں جی ٹونٹی کانفرنس اب چین کے بعد ترکی نے بھی آنے سے انکار کیا اور جو باقی ممالک سعودی عرب ارب امراض میکسیکو ارجنٹینہ یہ کیا کر رہے ہیں اس پر اس کی تفصیل سے بعد سارے تمام چیزوں میں آپ کے بعد سامنے رکھتا ہوں عاصف زرداری نے بھی یہ سہولتکاروں کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ کس طرح عمران خان کو پہلے گرفتار کرنا ہے نو مہی کو پھر جان بوچ کر گرفتاری کے دوران تصاویر جاری کرنی ہے ویڈیو جاری کرنی ہے عمران خان کو زلیل کیا مارا گیا اشتیال پھیلانا ہے عمران خان کو مارنا بھی ہے یہ بقاعدہ منصوبہ تھا اس میں نیب کا چیئرمن بھی شامل تھا سہولتکار بھی شامل تھے مقصد ان کا بڑا ایک تھا کہ کسی طرح تحریک انصاف کے لوگوں کو اشتیال دینا ہے اور پھر سادہ لباس اپنے لوگوں کو فل فور ان تنصیبات کی طرف بجھوانا ہے جہاں پر ان سے پابندی لگے اس پورے آپریشن کو انہوں نے نام دیا نو گیانا پی ٹی آئی عاصف زرداری کو یہاں تاکہ دے جس طرح امریکہ کے لیے وہ حادثہ اور ثانیہ بنا ہوا تھا ہم نے تحریک انصاف کو ڈبونا ہے عمران خان کو یہ ایک سبق سکھانا ہے اور اس کے بعد ان کی جو اصل ہمدرد ہیں جو لاہور میں آپ کو پتا ہے پچھلے چھے مہینوں سے زمان پارک اور آپریشن نہیں کرنے دے رہے تھے غیر قانونی کام نہیں ہونے دے رہے تھے جن کی شکایات لانا صلی اللہ بار بار لگا رہا تھا اس شخص کو بھی ہٹا دیا گیا جس کے گھر پر حملہ ہوا اتفاق دیکھیں عمران خان کا ہمدرد ہے اور یہ ایک دن پہلے آٹھ مئی کو اسے موطل بھی کیا گیا مطلعہ پورا پلان انہوں نے بنایا جس طرح سوتیلوں کے ساتھ سلوک کیا گیا اور تحریک انصاف کے ان جذباتی رہنماؤں کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا جنہوں نے یہ باتیں کرنی تھی اور یہ سارا منصوبہ جو ان کا تھا اس میں انہیں نشان عبرت بنانے کے علاوہ علاوہ پوری کی پوری پارٹی کو بین کرنا یا ایک حصے کو کال ادم کرنا عمران خان کو ایسا پسانہ کے صفائیاں ہی دیتا رہے پھر رانہ سناولہ سمیت نگران حکومت کے لوگ محسن نکوی عامر میر یا حامد میر کا جو بھائی ہے ان سب لوگوں نے اس تمام منصوبے کو امپلیمنٹ کروانا زرداری کے بچے ہیں نا یہ آپ کو پاتا ہے اسلامباد سے پشاور سے میاں والے سے ان تمام لوگوں کی مدد بھی حاصل کی اصل شرپسند بھی شامل ہو اور اس کے بعد بیس فیصد لوگوں کی وعدات اسی فیصد لوگ پر ملتے ملتے شرپسند تشدگر سب کٹھے ہو گئے اور بڑے جس طرح ہی تھے کہ ہندوستان میں فسادات ہوئے مندر کے باہر گائیں کا کٹا ہوا سر رکھا تھا اور مسلمانوں کی مسجد میں کوئی سور کا سر پھین گیا اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ ہے بلکل وہی وعدات کیونکہ ان کا تعلق بھی ان کے بنارسی ٹھاکوں کا وہی سے ہے مرکزی گزار آصف زرداری نگران حکومت سہولتکار باقی جتنے بھی شرپسند انہوں نے گرفتار کی عمران خان بار بار کہہ چکے پہلے دن سے کہ قانون کے مطابق جو سلوک کرنا ہے کرو لیکن انہوں نے کیا کیا کریکٹ ہوں طریقہ انصاف کے کارکنوں کو اٹھایا پچاس ہزار افراد کے پوری لسٹ بنا کے فائنل کی اس میں صحافی بھی شامل ہیں سوشل میڈی ایکٹیویسٹ بھی شامل ہیں اور مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں بلکہ مزے کی نہیں افسوس کی کہنا چاہیے کہ اس میں ججز کے نام بے شامل ہیں ابھی دیکھیں چیف جسٹس عمر بندیال کے گھر پر جو سادہ لباس میں جسے سفید لباس کہتے ہیں ہر جگہ انہوں نے وہ تمام لوگ بٹھا دی اسٹیبلشمنٹ کے چھپے ہوئے لوگ اور متعلقہ اچھا میں خاندان کی ان کی بات نہیں کہا رہا ان کے خاندان کو کوئی بندہ نہیں لیکن ان سے متعلقہ جو لوگ ہیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا پہلے بھی جو لوگ جڑے تھے انہوں نے اٹھا لیئے تھے یہ تیسرا دو آپریشن ہو چکے ہیں اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس کے جتنے متعلقہ لوگ تھے دوستوں کے دوستوں اٹھا لینا پنجاب پولیس یہ نہیں کر سکتی سب کو پتہ ہے اور سب جانتے ہیں یہ عجیب و غریب شکلوں والے عجیب و غریب کٹنگ والے لوگ کون ہے جو گھروں پر تائنات ہیں اور کیوں اٹھا رہے ہیں ان سے متعلقہ لوگوں کو سادی سی بات ہے ابھی سابق آرمی چیف آصف نواز جنجوا اس کی فیملی کو اٹھا لے اس کی نوازی خدیجہ کو جناح اس حملے کی مرکزی دہشتگرد قرار دے دیا کہ وہ ٹیلی فون پر لوگوں بتا رہی ہے کہ جی آئیں حملہ کریں یہاں پر اس گھر پر اچھا ایک بڑی اہم بات جو ثابت ہوئی کہ جو سیالکونٹ کی تقریر جس کی بات ہو رہی تھی تین دنوں سے کہ خواتین کو اٹھائیں گے چاہے وہ ہمارے اپنے ہو اب یہ اس کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ واقعی معاملہ ہوا ہے کیونکہ یہ اتفاق تو نہیں کہ سابق آرمی چیف کی نوازی خدیجہ یارن کے خاندان کو مرکزی ملکزم قرار دیا جائے اور یہ آصف نواز جنجوا صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں بہت سر لوگوں کو نہ یاد ہو انیس سو کانوے میں جب جنرل اسلام بے گیا آرمی چیف تو اس وقت یہ کراچی میں کور کمانٹر تھے اس کے بعد یہ لسانی فسادات شروع ہوئے ایمکی ایم کے خلاف بڑے آپریشن ہوئی آصف نواز جنجوا صاحب وہاں پہ اس پہ تھے بعد میں انہوں نے انیس سو ترانوے میں نے دل کا دورہ پڑا جب یہ چیف بنے چھپن سال کی عمر تھی بینظیر بھٹو نے اس وقت جسٹس شفیو ریمان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین ججز پر جیوڈیشنل کمیشن منایا کہ انہیں نواز شریف نے مارا یہ شہید ہیں یہ بینظیر بھٹو کے الفاظ تھے نواز شریف نے زہر دیا ہارٹ اٹیک سے نہیں مرے پھر پاکستان ہم جس طرح آپ کو پتا ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اس سے لے کر آج تک جمران حان کے حملے کی جی ای ٹی ہو کبھی بھی نہیں نکلتی وہ ہی ہارٹ اٹیک کی نکل اس میں بھی زہر نہیں نکلا جب یہ چیف آف سٹاف تھے تو نواز شریف کے والد میاں شریف اپنے دونوں بیٹوں کو شہباز نواز کو لے کے ان کے پاس کے یہ خود جنرل آصف کے اپنے دوستوں کی کتابوں میں یہ واقعات ہیں اور انہوں نے کہا جی بی ایم ڈیو کی نہیں انہوں نے گالی کی چابی رکھی جی کہ میں آپ کو اپنے بیٹوں کی در سمتے ایک دفعہ بیٹھ کے دکھا دیں اور جنرل آصف نواز مرہوم اس پہ حیران تھے کہ اتنی مہنگی گالی جو آج اتنی مہنگی اس کو کتنی مہنگی وہ کہتے ہیں میں حیران ہوں ان کی جورت دیکھیں کہ کس طرح یہ آکھ یارمی چیف کو رشوت دے رہے بندہ پھر عمران خان نے جلسوں میں بہت اظہار کی ہے یہ بات آج ان کی فیملی کو بھی اٹھا لیا گیا پراصرار موت ان کی جو اس وقت تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا افسوس کی بات ہے جو پرانے فوجی ہیں اور کچھ لوگ ریٹائرڈ ہونے کے بعد ہیں شہید بھی کہہ رہے ہیں شہیدوں کا رتبہ دیکھیں شہیدوں کی عزت ہم کرتے ہیں محبت شہیدوں کے ساتھ تو ہماری جو محبت ہے وہ صورت میں برداشت نہیں میں دو ٹوک الفاظ لیکن ذرا غور سے سنیں واقعہ کربلا جب اس دور کے حافظوں نے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے پر تیر مارنے کی کوشش کی تو کسی نے کہا یہ گھوڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سواری کرتے تھے کیا کر رہے ہو پاس کھڑا وہ دوسرا ہائے بولا وہ بھی شاید حافظ تھا یا کاری تھا اس نے کہا میں نے امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر سواری کرتے دیکھا اسے کیوں تیر مارتے ہیں مطلب انہیں امام حسین علیہ السلام سے زیادہ گھوڑے کی فکر دی آج وہی سوچ ہے شہید کا مجسمہ ٹوٹا میرا بھی دل ٹوٹا آپ کا بھی ٹوٹا لیکن یہ شہید کارگل کی پہاڑیوں پر جب بھیجا تھا اسے بالکل لا تعلق ہوگئے تھے یہ لوگ یہ نواز شریف کا دور تھا آپ کو یاد ہوگا کارگل ہوا دو یہ اب شہید ہوا تو اس کی جسد خاکی لینے سے ان کار انہوں نے کر دیا سردی کے موسم میں شہید بھیجاروں مددگار وہاں یہ تو بھارتی کمانڈر نے شہید کی بہادری کی داستان لکھ کر اس کی جیب میں رکھی پھر اسے ایوارڈ ملا جنرل مشرف کو تو سزا ملنے چاہیے اس معاملے میں اسے بلکہ بنگلے ملکے دبائی میں اور عرب پتی کھرپتی ہو گیا وہ اب تو خیر مر گئے وہ لیکن دیکھیں بات سی دی سی ہے اور بڑی سمپل سی اثر یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے یہ کوئی نہیں لوگوں پرواہ ہے یہ ویسے انہوں نے ڈراما رکھو ہے پاکستانی عوام کا جینہ انہوں نے ذات کی یہ لوگوں کے ذین میں بیانیاں بنا رہے ہیں کہ تحریک انصاب اب ختم ہے لا قبل قبول ہے ہم نے ختم کر دی عمران خان کبھی نہیں آئے گا اور تحریک انصاب اس نظام اور عمران خان کی جد و جہد کے لیے دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں یہ جو پورا آفتہ آپ کیا کریں گے دلدل پریس کانفرنسز کر رہیں گے میڈیا تو ان کا پہلے سے پیڈ ہے پورا آفتہ چکی گئے پی ٹی ختم پی ٹی ختم کا ووٹ بینک کوئی اثر نہیں ہے ایک بھی نہیں ہو رہا آپ دیکھیں ان کا پروپرگنڈا ایکسپوز کرنے کے لیے اب بہت سرل ہو گئے یہ اپنے آخری آخری لاس لیکس جو انگریزی میں کہتے ہیں آخری پتے کھیل لیں اس کے بعد اب تحریک انصاف جو چھوڑ رہے دیکھیں وہ جا کدھر ہیں کہیں بھی نہیں جا رہے اور دوسری طرف سے ان کے ساتھ کوئی آنے کو تیار بھی نہیں ہے ابھی جب یہ سارے معاملات سیٹل ہوں گے اور حالات تھوڑے بہتر ہوں گے ابھی کچھ ہوگا انشاءاللہ پندرہ بیس دن میں آپ دیکھیں گے بہت فرق پڑھ جگہ اتنے مضبوط احصاب کے نظریاتی کارکن سامنے آئے جنہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں رہا سکی اور یہ پاکستانی قوم کے لیے فخر ہوگا یہ آزمائش میں سے نکل گئے کیونکہ ان کے لیڈر کھڑا رہا وہ نواز شیف بین ازیر کی طرح بھاگا نہیں اچھا آپ کو تھوڑا ظلم خلیلداد کے بارے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی ٹویٹس اور چیزیں آ رہی ہیں کون ہے بندہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ افغانستان سے آپ کو بتایا ڈپلومیٹ پروفیسر بننے سے پہلے سی آئی کا ایک تجزیہ نگار بھی تھا تھنک ٹینک جیسے کہتے ہیں اشفاق پرویس کیانی صاحب کو آرمی چیف لگوانے میں ظلم غلیل ساتھ کہا پھر جو ایکسٹینشن ملی زرداری سے وہ بھی ظلم خلیلداد کی باجوہ صاحب کو آرمی چیف لگوانے والا ظلم خلیلداد ان کی ایکسٹینشن پر امران خان پر جو دبا اور باچت وہ بھی ظلم خلیلداد آسے والی زرداری کو صدر بنانے والا شخص یہ ظلم خلیلداد ہے یہ میں آپ کو ریکارڈ سے بتا رہا ہوں نوازشی سب کو وزیراعظم اس نے لگوایا ریمن ڈیوز کو پاکستان میں نکلوانے سے لے کے اپٹ آباد آپریشن تک کے معاملات بہتر کرنے والا امریکہ کے ساتھ وہاں سے ڈیلنگ جو پاکستان سے وہ کرنے والا یہ شخص امریکہ کے بلکہ افغانستان میں انخلاع اور وہاں سے اراکی جنگ میں امریکہ کی وہاں پورے میڈلی سے نکلوانے والا شخص ان کے ایک مذاکرات یہ ظلم خلیلداد یہ پاکستان میں پینتیس سال سے تقریباً ساری اسٹیبلشمنٹ کو اندر باہر سے جانتا ہے ان کے نفسیات جانتا ہے ان کے ساتھ کام کر چکے ان کو مخالفت کر چکے اسے پتہ اگلی چال کیا چلیں گے اتنا زیادہ گھسا ہوگا اس کے اندر اور یہ بار بار خبردار کر رہے ہیں پاکستان کو محفوظ رکھے اچھا اسے ہندوستان کے لوگ پسند نہیں کرتے نہ ہی ہندوستان کو پسند کرتے افغانستان کا بہت بڑا حمائتی ہے امریکہ کے ساتھ کام بھی کرتا رہا ڈپلومیٹ جس طرح ہوتے ہیں ڈبل دو دہری تلوار ہیں اب اصل میں اس عمران خان کا مسئلہ کیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے دیکھیں یہ جو کہانی بنائی کہ بشرا بی بی کا کوئی ہیروں کا سیٹ تھا ملک ریاض سے لیا گیا اس کے بعد تعلقات خراب ہوئے پھر آکے نکلوایا امران خان سے ابھی تک نہ رہا یہ معاملہ نہیں تھا یہ امران خان جب ایران گئے تھے وہاں پر سیکیورٹی کے معاملات ڈسکس کرنا تھے ایران کی حکومت کے ساتھ وہاں سٹیبلشمنٹ کے مسائل شروع ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایرانی حکومت کے وہ تمام منصوبے جو اشباز شیف چتریاں پکڑ کے لے کے جا رہا ہے اپنے نام لگا کے وہ امران خان کے ساتھ تھے سارے امران خان نے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ایران کے تعلقات کی پہل بھی وہی سے شروع کی اور یہ منصوبہ پیش کیا کہ امت مسلمہ کٹھی کریں لیکن جو ساتھ لوگ تھے وہ اسٹیبلشمنٹ یہ ہے امریکہ کے آپ کو پتا ہے فل پٹو اور آپ کو پتا ہے ایک تو ان کا ڈبل لیجنڈ کا کردار دا کرنے والے باجوہ صاحب بھی موجود تھے سارے وہاں پر سفارتی عداب آیا واپس تو پھر اس نے آگے یہاں تبدیلیاں کی اور وہاں سے اصل مسئلہ شروع ہوا یہ اصل مسئلہ جڑ وہ ہے دیکھیں ابھی مجھے میں دیکھ رہا تھا کہ خبر آگے چلتے ہیں بارہ لاکھ جو ہے اس وقت پاکستانی پاکستان سے جانا چاہتے ہیں اٹھانوے لاکھ پہلے اسے ہیں تو ایک کروڑ سے زیادہ ہوگی یہ اوورسیز پاکستانیوں کو اپنا دشمن بنانے کے لئے خبریں کیا دے رہے ہیں کہ کیا اوورسیز پاکستانیوں کے ہم پاسپورٹ بند کر دیں گے مطلب یہ خود برطانیہ امریکہ یورپ کے براؤن رنگ کے غلام یہ بھول جاتے ہیں کہ جب پاکستانی ان معاشروں میں جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے انہیں یہ چیز سمجھ آتی ہے اپنے حقوق اپنی آزادی کا اظہار کرنا مظلوموں کے لئے آواز اٹھانا وہ دیکھتے ہیں اس معاشرے میں وہ سیکھتے ہیں وہ پھر اب یہ چیزیں ترک کرنے پر تیار نہیں ہوتے چاہے ان کے خاندان مار دیں وہاں پورے پورے کینیڈا میں سولہ میں امران نے جسٹن ٹرودو کو بقیدہ خات لکھا امریکہ میں ہو چکا ہے اسٹریلیا میں ہو چکا ہے برطانیہ میں ہو چکا ہے اب تمام طرف انٹرنیشنل ادارے بول اٹھے ہیں یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں حقوق انسانی حقوق اقوام متحدہ میں معاملہ جا رہا ہے اور اس میں دیکھیں جس طرح آٹھ ہزار لوگوں کو اقوار دن دہاڑے عوام پر تشدد ہو رہے ہیں امران ریاض جیسے لوگ سوشل میڈیا ایکٹیوز اٹھائے جا رہے ہیں اس کو منڈے کو پیش کرنے کو کہا ہے لیکن شاید اس کے بھی حالت نہیں ہے اس طرح کی پیش کرنے والی یہ پچھتر سالہ ریکارڈ انہوں نے اقوام متحدہ جب پیش ہوں گی ساری باتیں اس میں امران ریاض کا نام بھی انشاءاللہ آئے گا اس میں اور پاکستان کے بہت سارے مجھے شاکہ کے داروں پر پابندیاں لگ جائیں گی بیرونے میں سفر سمیت ان کے بڑے لوگوں کے تجارتی اور اقتصادی پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں ایک ایسے حال میں ڈالر تین سو رپے سے اوپر اپن مارکٹ میں سب سے ریکارڈ میں گائی پچاس فیصد سے بھی شاید اوپر سے لگئے قرض ملنے کا کوئی دور دور تک نشان نہیں ہے پہلی جون کا بجٹ آ رہا ہے دس دن رہ گئے ہیں ٹوٹل کھانے کے لیے زیر کے پیسے نہیں ہیں کچھ مخصوص لوگوں کی تلخواہ بڑھا دی انہوں نے شاید لیکن ایسے حالات میں اگر انہیں ہوش نہ آئی تو دیکھیں بہت سارے لوگ تو تین سال بعد چلے جائیں گے یہ اپورٹڈ حکومت شویسا فارغ ہو جائیں گے پاکستان تین سو سال پیچھے جال جائیں اب اللہ نے انہیں اکل دی تو انٹرنیشنل خبروں کی بات کروں چین نے تو جی ٹونٹی میں کشمیر میں جو ہے وہ اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا سعودی عرب مصر عرب امراض ترکیہ نائجیریا اور انڈلنیشیا ان کا کہہ رہے تھے جائیں گے لیکن ترکی نے بھی انکار کر دیا سعود افریقہ ارجنٹینہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی جگہ بدلے ہیں وہ آ جائیں گے اب موڈی کے دن قریب آتے جا رہے ہیں وہ الیکشن کرناٹکہ کا جو بری طرح جسرہ ہارا ہے اسے اب ایڈونچر کی تلاش میں اور اس کو مل بھی جائے گا ہو سکتا ہے ابھی دیکھیں یورپی یونین کے صدر کی سوری یوکرین کے صدر کی ابھی عرب لی کے اجلاس میں جو شرکت ہوئی سعودی عرب اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کیوں ایک دم مشرقی جو یوکرین کا شہر بخموت ہے کہ وہاں کی چھے سو میٹر کا فاصلہ رہ گیا مطلب تقریباً یوکرینی فوج کے کنٹرول میں چھے سمجھ باقی اب روس نے تقریباً آپ کو پتا ہے کام اپنا جو تھا اس کی سٹلائٹ تصویریں پہلے اور بعد کی آپ دیکھیں شہر کی حالت دیکھیں تو افسوس ہوتا ہے کہ مطلب یہ کیا ہو کیا رہا ہے افسوس ہے ظلم میں دیکھیں ہم تو کبھی بھی کسی جگہ بھی انسان مرے تو ہمیں تو کبھی خوشی نہیں ہوگی اب ترکی کے الیکشن کے ساتھ یوکرین کی حالات یہ جی ٹوئنٹی سارے معاملات کے ساتھ پاکستان کی حالات جڑے ہوئے انہیں اب علیدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے عمران ریاض کی آخر میں پھر بات کروں عمران خان نے جو بڑی بات کی وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں زندگی موت رب العزت کے ہاتھ میں ہماری دعائیں ہیں اس کے ساتھ جو رات قبر میں وہ باہر نہیں ہو سکتی آپ جو مرضی کر لیں کائنات کا پورا زرہ زرہ ایک طرف ہو لیکن جو رب اللہ نے لیکی ہے سسطم وہ ہوگا وہ بہانہ چاہیے یہ بنے وہ بنے ظلم کریں جبر کریں عمران انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے کہ وہ انشاءاللہ ٹھیک تھا ہاں تشدد انہوں نے کیا ہو ہو سکتا ہے وہ جسے ابھی عمر چیمہ سابق گورنر لائے موں سارا زخمی تھا کہتے کیا وہ جی گرے ہیں تو جاج نے کہا موں پہ کپڑا لائے تو ہو سکتا ہے زخم میں اس طرح کہ وہ سامنے نہ لائے زخم بھرنے کا انتظار کر رہے ہوں لیکن جو ہماری روحوں پہ زخم لگ چکے ہیں وہ پتہ نہیں کیسے بھریں گے اللہ عمران کو محفوظ رکھے دوسرے عمران کو بھی محفوظ رکھے پورے پاکستان کو محفوظ رکھے اور عمران خانہ اسپطال میں بھی اچھا گئے تھے گل شوکت خانہ پانچ گھنٹے رہے ہیں لوگ پریشانتے کیا ہوئے وہ چیک اپ شک اپ کنانہ تر ٹانگ کا بھی ساری چیزیں ظاہر ہے عمر آپ کو پتہ ہے بلڈ پریشان چیزیں چھوٹے میں ہوتی ہیں اثلیٹ ہے ویسے بھی دوڑنے نہیں دیتے حالات جو آپ کو پتہ ہے نہ ایکسرسائز کرنے دیتے ہیں نہ کچھ تو بھی ظاہر ہے پرابلم ہوتی ہیں عمر بھی زیادہ ہے اللہ تعالی خیال کرے بہت دیکھیں ہمارا مسلمان ہونے کے نا یہ کہا مایوس نہیں ہونا میں نے آپ کو پہلے بتائی ان کا پروپاگنڈا یہی آپ لوگوں کو مایوس کریں ہمارا پروپاگنڈا ہے آپ کو انشاءاللہ پوزیٹیو سوچ لیں مایوس نہیں ہونا لڑنا ہے ان کے ساتھ لڑنا کیا ہے ان حالات کے ساتھ مشکل حالات کے ساتھ اور پر امن انداز یہ یاد رکھیں اپنا خاص کال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ